اسلام علیکم ناصرین آج کی ویڈیو میں ہم سال دو ہزر پندرہ کے وہ میمریبل ڈراماز کا کاؤنٹ ڈاؤن بتائیں گے جنہیں دیکھنے کے بعد آپ کو اپنی لائف کی تینشنز واقعی میں بھولتی ہوئی محسوس ہوں گی آج کے کاؤنٹ ڈاؤن میں ایسے ڈراماز ہیں کہ انسان کی ذہنی تسکین کا مکمل سامان فراہم کرنے والے تو یہ ڈراما دیکھنا مت بھولیے کا کیونکہ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کا ایک آن پرس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انسٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں ڈراما سیریل دلے برباد دلے برباد دو یتیم بہنوں کی کہانی ہے جو اس شیطانی اور مادیت پر اس دنیا میں امتیازی سلوک اور زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے پیچھے رہ جاتی ہیں دونوں بہنوں کی شادی ایسے خاندانوں میں ہو جاتی ہے جو ان کے یتیم ہونے کی وجہ سے ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بہتر زندگی گزارنے کے لیے ان کی جدوجہت جاری رہتی ہے فرزانہ تھیم ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں جبکہ دیگر فنکاروں میں فرحان صدی کی ہمیرہ زاہد فرح علیم اسلم سمیت دیگر شامل ہیں ڈرامے کے ہدایتکار شاہد یونس ہیں رانیا اور ہانیا دونوں بہنیں تمام تر مشکل اور مالی مجبوریوں کے باوجود سادہ زندگی گزار رہی ہیں ان کے چچا تو دوسرے شہر میں رہتے ہیں ان کی والدہ کے کہنے پر انہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں پھر بھی تقدیر اپنا عمل خود دے کرتی ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو ڈراما دیکھ کر اندازہ ہوگا ڈراما سیریل دل کا کیا رنگ کروں دل کا کیا رنگ کروں ایک پاکستانی رومانٹک ڈراما سیریل ہے جو پہلی بار یکم مارچ دو ہزار پندرہ کو نشر کیا گیا اس کی انیس ایک ساتھ تھی ڈرامے کا آغاز نور حسن رسوی سنہ جاوید احزاز اسلم اور صدرہ بطول کے ساتھ ہوتا ہے ڈرامے کی کہانی ایک نوجوان لڑکی کے گرد گھومتی ہے جس نے اپنی ابھی شادی شدہ زندگی کا آغاز کیا ہے اسے ایک خوفناک حادثے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس حادثے نے اسے پیارے شاہر کی لاش اور ایک لبیل بیوہ کے ساتھ چھوڑ دیا اب وہ صرف اتنا کر سکتی ہے کہ تانو اور ہمدردی سے گزرے جو لوگ اس کی طرف پھینکتے ہیں یہ سب بدلنے کے لیے وہ کیا کرے گی کیا وہ اپنی پوزیشن بدل سکے گی کیا یہ مردانہ معاشا اسے اپنی طور پر جینے دیکھا یہ جاننے کے لیے اس ڈرامے کو دیکھنا پڑے گا ڈراما سیریل مول مول ایک فرد سے معاشا کے مطالبات اور حقوق کے درمیان توازن رکھنے کی کہانی ہے جس کا نوجوان مرکزی کردار اپنی کسن پر شادی کے لیے سوٹ ڈالتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے اپنے آبائی شہر سے کراچی آ کر کسی اور سے شادی کر لیتا ہے آمینہ مفتی کی اس تحریر کو الیاس کشمیری نے ڈائریکٹ ہیا ہم ٹی وی پر نشہ ہونے والے ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں فیصل قریشی نفین وکار اکرائجاز اور اسمت زیدی شامل تھے ڈراما سیریل پاریس جی اور ٹی وی پر نشہ ہونے والی ایک لڑکی کی جدوجہت پر مبنی یہ کہانی جس کی والدہ کینسر کا شکار ہو جاتی ہیں اور والد اس کے علاج کے لیے اپنا سب کچھ خرچ کر دیتے ہیں اور اسی مقصد کے لیے انگلین جاتے ہوئے تیارے کے حادثے میں حلاق ہو جاتے ہیں جس کے بعد بیٹی کے ہاتھ کچھ نہیں بجھتا جبکہ رشتداروں کا رویہ بھی اچانک بدل جاتا ہے اسے رکسانہ نگار نے تحریر کیا جبکہ آمیر یوسف نے ڈائریکٹ کیا اس کی کاسٹ میں فردوس جمال غزالہ برٹ یمنا زیدی سمی خان اور دیگر شامل تھے ڈراما سیریل وسالے یار وسالے یار ایک ڈراما ہے جو 2015 میں اے آر وائی دیجیٹل پر ٹیلی کاسٹ کیا گیا ڈرامی کے ہدایتکار آسم علی اور اس کی کہانی آمنہ ریاض نے لکھی ہے مسالے یار کو سکھ سگما پلس نے پیش کیا اس ڈرامے میں آئیشہ خان شہزاد شیخ مریم نور مہا بارسی حسن نیازی فاطمہ فندی زینب قیوم وحروس سبزواری تاہیرہ امام اور دیگر جیسے کئی مشہور اداکار مرکزی کے دار ادا کر رہے ہیں کہانی محبت اور اس کی پیچیت کیونکہ گرد گھومتی ہے محبت کا انتظار دل کے درد تو تکلیف کی جڑ بن جاتا ہے ڈراما سیریل گویا ای آر وائی ڈیجیٹل کا یہ ڈراما محمد احمد نے تحریر کیا جسے فرق فیض نے ڈائریکٹ ہیا اس کی کاسٹ میں عثمان پیرزادہ عثمان خالد برٹ سنہ جاوید ہیرہ ترین اور اسد صدی کی شامل تھے یہ ایک بہت طاقتور باپ اور بیٹے کی کشمکش کی کہانی پر مبنی تھا جو ایک لڑکی کو پسند کر کے امارات کی زندگی کو لات مار کر چلا جاتا ہے اور باپ اسے واپس لانے کے لیے ہر حربہ آزماتا ہے راہت ہاشمی ایک طاقتور دالتمن آدمی ہے جس کا لفظ ان کے بیٹے عمر کے لیے قانون ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا بھی اپنی مرزی پر کھڑا ہو اور پیٹ جائے لیکن بات اس وقت بدل جاتی ہے جب عمر ایک مقامی رپورٹر مہنی سے ملتا ہے اور اس سے محبت کر بیشتا ہے میں ادھوری عریشہ نامی خاتون کی کہانی تھی جو ایسی ہی ایک قربانی دیتی ہے اپنی نئی شادی شدہ زندگی میں قدم رکھنے سے پہلے ہی وہ ماں بننے کے خوابوں کو ترک کر دیتی ہے اتنی بڑی ترقی کہ اس دنیا میں کوئی پیسہ یا محبت اس کے دل کو سکون نہیں دے سکتی کیا عریشہ صوبان کو معاف کر دے کی رومی انشاء کی ہدایت کاری اور سیما شیح کی تحریر کردہ میں ادھوری نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ کس طرح عورت کا دوسرا نام قربانی ہے یہ اسطلح خاص طور پر دنیا کے مشرقی ممالک میں لاغو ہوتی ہے پاکستان کے پیشتر حصوں میں عورت اب بھی مرد کے فیصلے پر زیادہ انحصار کرتی ہے عورت چاہے ماں ہو بہن ہو یا بیٹی اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے اسے صرف اس وقت پسند کیا جاتا ہے یا سراہ جاتا ہے جب وہ کٹ پتلی بن کر دوسروں کی انگلیوں پر ناچتی ہے بعض وقت یہ قربانیاں اتنی عام ہوتی ہیں کہ ان پر توجہ نہیں دی جاتی ڈراما سیریل عشق عبادت عشق عبادت کی کہانی منفرد اور اچھوتی ہے ہم ٹی وی کے ڈرامے عشق عبادت کی کہانی رانو کی گرد گھومتی ہے جو ایک سیدھی سادھی شہر کی ناجوان خاتون ہے جو اپنے والدین کے دلکش طرز زندگی سے متاثر ہے جو ایک امیر اور معاصر آدمی ہے میر عبداللہ کا اقلوتہ بیٹا دانیال طویل عرصے سے شادی شدہ ہے مگر اس کی کوئی آلات نہیں ہے اور اس کی والدین کی جانب سے دوبارہ شادی کرنے کے لئے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہانی میں دلچسپ موڑ اس وقت آتا ہے جب میر عبداللہ کے گود لیے ہوئے بچے رانو اور ساہر ایک دوسرے کے لئے گر جاتے ہیں مگر دانیال اور رانو کی شادی کے لئے موقعوں کا سلسلہ بڑھتا ہے ساہر کی آمد پر ان کا رد عمل کیا ہوگا کیا دانیال کی پہلی شریک حیات صوبیا اسے تسلیم کرے گی یا وہ اس کی زندگی کو نامید کرنے کی کوشش کرے گی یہ جاننے کے لئے اس ڈرامے کو ضرور ٹیون کریں سبا کمر اور گوھر رشید کی ڈراما سیریل ڈائجسٹ رائٹر ہم ٹی وی کا سوپر ہٹ سیریل تھا اس ڈراما سیریل کی کہانی ایک متوسط گھرانے کے گرد گھومتی ہے کہانی کا مرکزی گردار فریدہ کو رائٹر بننے کا جنون کی حد تک شوق ہے فریدہ کا گھرانا شدید مالی مشکلات کا شکار ہے حالات اور اپنے جنون کے پیش نظر فریدہ ایک ڈائجسٹ میں رشکے ہنا کے کلمی نام سے کہانیاں لکھنا شروع کر دیتی ہے اس کے گھر والے اس کے شوق کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اسی دوران فریدہ کی دوستی شہریار سے ہوتی ہے جو فریدہ کی کہانیوں کو بہت سراحتہ ہے لیکن فریدہ کی مشکلات میں اس وقت اضافہ ہو جاتا ہے جب اس کے گھر والے بھی اس کے شوق کے خلاف ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا رشتہ بھی کہیں تیہ نہیں ہو پاتا فریدہ اپنے گھر والوں کی خاطر اپنے شوق کو ترک کر دے گی اس کی زندگی میں کوئی اس کے شوق کا قدردان آ جائے گا اس میگا پروجیکٹ کا سکرین پلے امیرہ احمد کا ہے مدیحہ شاہ کی تحریر کردہ اس ڈراما سیریل کو احمد کامران نے ڈائریکٹ ہیا ہے کراچی انٹیٹنمنٹ کی اس پیشکش کے نمائیہ فنکاروں میں سبا کمر گوہر رشید آگا علی ماہین خالد اور پروین اکبر شامل ہیں ڈراما سیریل دیارے دل معروف رائٹر فرد اشتیاء کے نوول پر مبنی اس کہانی کو ڈرامے کی شکل بھی مصنف نے خود دی جیسے حضیب حسن نے ہم ٹی وی کے لیے ڈائریکٹ کیا مایہ علی سنم سعید اسمان خالد پرٹ عابد علی حریم فاروق میکائل زلفکار اور علی رحمان خان جیسی سٹار کاسٹ کے ساتھ اس نے مقبولیت کے نئے ریکارڈز بنائیں ایک خاندان کے ٹوٹ کر بکھرنے اور پھر ایک دوسرے سے ملنے کی یہ کہانی ہے دیارے دل ایک سفر تھا ڈرامے میں ہم نے دیکھا کہ ارجمن اور سوہیب کو اپنی زندگیوں کی سب سے بڑی قربانیاں دینا پڑیں لیکن محبت اور بھروسے کی زندگی بسر کی جہاں خاندان ہمیشہ پہلے آتا تھا یہ وہ ایک دار تھی جو انہوں نے اپنے بچوں کو سکھائی تھی ارجمن اپنی زندگی خود ترسی میں گزار سکتی تھی اور سب کو مورود الزام ٹھہرا سکتی تھی لیکن اس نے ڈرامے میں کسی بھی دوسری خاتون سے زیادہ مضبوط ہونے کا انتخاب کیا حریم فاروق ارجمن کی ملکیت تھی جس سے وقار اور فصل کے ساتھ اس نے بوڑے ارجمن کی تصویر کشی کی وہ ایسی چیز ہے جسے آپ اکثر سکرین پر دیکھتے ہیں خاص طور پر کسی ایسے شخص سے جو صرف بیس سال میں ہے اس کا ایک کردار ہے جو ہمیشہ ذہنوں میں نقش رہے گا تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو جلدی سے لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ ہماری ویڈیوز رزانہ سب سے پہلے دیکھتے رہیں تاکہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے